اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیوں کے معاملے کریں سب کی بیماریاں پریشانیوں تکلیفیں دور کریں آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی آخری صورت سورہ ناس کے بارے میں بات کروں گی اس کے فائدے اور فضیلت بیان کروں گی یہ جو آیت ہے یہ ایک سو چودہ نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے یہ اکیس نمبر پہ ہے اور تدوین کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے اس کی چھ آیات ہیں اور سورہ ناس کے معنی ہے انسان اس صورت کے اندر پناہ آزم کا ذکر ہے سب سے پڑی پناہ جس پناہ کے اندر آ کر انسان سکون اور تحفظ محسوس کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پناہ ہو سکتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں سے یہ قرآن کی پہلی صورت شروع ہوئی ہے یعنی کہ صورہ فاتحہ جو ہے اور انسانوں پر یہ ختم ہوئی ہے صورہ فاتحہ میں اہدن السرات المستقیم سرات اللہ زینہ ہے یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا خاص نام کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ تھے نبیین شہدین صالحین اسے دیکھیں یعنی انسانوں سے شروع ہو کر انسانوں پر ہی وہ گرد گھومتا رہا ہے انسان کی تقلیق اللہ نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ احسن عمل کر سکے اللہ کے عجر کا مستحق ہو سکے اور یہاں جو اس جو اس پر امتحان آئیں گے مومنوں پر دنیا میں وہ دنیا میں اس پر اگر پورا اترے گا تو جب کل آخرت میں ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی صورہ فاتحہ سے سفر کو شروع کیا ہے اور انسان چل پڑا ہے صورہ ناس پر ختم ہوا پورے قرآن میں اخلاق کے بارے میں دنیا کے معاملات کے بارے میں لیندین سب کچھ قرآن میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق ادا کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے تو جی جس طرح اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ میں آکے ہم سکون محسوس کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ جب رہوتا ہے وہ اپنی ماں کی آغوش میں آکر خاموش اڑاتا ہے حالانکہ ماں بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آغوش میں آکے لیکن بچے کو ایسا لگتا ہے کہ میں ماں کی آغوش میں آکر ہر طرح سے پناہ میں آ چکا ہے اسی طرح ہم دنیا کے حالات سے گھبرا کر جب اللہ سبحانہ تعالی کی آغوش میں یعنی سجدے میں چلے جاتے ہیں قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے یہی وجہ ہے تو جی سورہ ناس کے تو بڑی فائدے اور بڑی فضیلتیں ہیں حضورﷺ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ صبح شام گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی مل جائے گی اور یہ ہے کہ سورہ فلک و ناس جو کچھ بھی پڑے گا اپنے اوپر دم کرے گا تو اس سے تمام دن اس کی حفاظت رہے گی وہ اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ میں آ جائے گا تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ ناس اور فلک پڑھ کر اپنے آپ پر اپنے بچوں پر دم کر لیا کریں اس سے دین اور دنیا کی ساری خیریں اور بھلائیاں ہمیں ملیں گی تمام دنیا کی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ تعالی لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ایک یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ کھانا جب آپ کھا رہے ہیں تو کھانے پر دم کر دیا کریں اس سے کھانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا آج کل شگر کلسٹرول اور طرح کی بیماریاں ان کا انسان شکار ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ بلکہ اگر کوئی آپ دبا بھی کھا رہے ہیں تو اس پر بھی تین دفعہ پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ ظاہر و باطنی حفاظت رہے گی اور اللہ سبحانہ تعالی کی حفاظت اور پناہ بھی رہے گی تمام روحانی بیماریوں کا اور جسمانی بیماریوں کا اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں علاج رکھ دیا ہے اکثر لوگوں کو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ جب کوئی لوگ ترقی کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی معاملات میں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 111 مرتبہ پڑھیں یہ سوریناس اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 41 دن کے ساتھ یہ وظیفہ کریں اور ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سوریناس پڑھنی ہے بلکہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے یہ وظیفہ حاصل دے سے تو نجات رہے گی حفاظت رہے گی بلکہ آپ کے ہر روکے بھی یہ کام بھی پورے ہو جائیں گے اور تمام چیزیں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی آسانی کر دے گا سفر کے لیے بھی یہ سورت بڑی مجرب ہے سفر میں جاتے ہوئے سورت کو کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ جاتے ہوئے سامان پر دم کر دیں اگر سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے یا آج کل وائرس بھی پھیل رہا ہے تو سفر میں اس وجہ سے بھی ڈر رہے ہیں سب لوگ تو یہ دیکھیں اس سے بھی حفاظت رہے گی گیارہ مرتبہ سورہ ناس اور گیارہ مرتبہ سورہ فلک پڑھ کے اپنے سامان پر اور اپنے آپ پر بھی دم کر لیں صرف شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ سامان بھی فاظت سے رہے گا اور آپ کے سفر بھی آسان رہے گا اور آسانی سے مندل مقصود تک پہنچ جائیں گے بس یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں آئیتیں ہیں ان کو ویڈ کریں خود بھی کریں آگے بھی لوگوں کو بتائیں میرے لئے بھی سکتہ جاریہ بنائیں اور اپنے لئے بھی پھر ملتے ہیں کچھ نئے وضائف کچھ نئی تذبیعات کے ساتھ کچھ نئی اچھی باتوں کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ